بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں نحمدہو نسلی علی رسول کریم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارا آج کا ٹاپک اللہ تعالیٰ کی قربت کس طرح سے حاصل کی جائے اور وہ ہے ذکرِ الٰہی اللہ کی قربت کا بہترین انداز بہترین طریقہ اللہ کو یاد کر کے ہی ہو سکتا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُمْ وَشْكُرُولِ وَلَا تَقْفِرُونَ فَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُمْ وَشْكُرُولِ وَلَا تَقْفِرُونَ بس تم مجھے یاد کرو میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا میرا شکر ادا کرتے رہو اور ناشکری نہ کرو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اس طرح سے فرمایا کہ دن ہو یا رات ہو صبح ہو یا شام ہو اللہ سے اس حال میں ملو کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح سے فرمایا کہ تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد کروں گا اور تم میرا شکر ادا کرو اور ناشکری مت کرنا کفر مت کرنا عزیزانِ گرامی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں جب اصحاب بیٹھا کرتے تھے تو ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گفتگو فرماتے تھے آپ کی گفتگو کے بیچ وہ مستقل اللہ کی یاد میں ہوتے اور آپ کے نصیحتیں آپ کے اقوال سن رہے ہوتے جب وہ آپ کی محفل سے باہر نکلتے آپ کی مجلس سے اٹھ کر جاتے تو اپنی ذمہ داریوں میں لگ جاتے اپنی کام کاج میں لگ جاتے اس میں بھی وہ اللہ کو یاد کرتے رہتے ایک مرتبے ایک صحابی جن کا نام حضرت ہنزلہ ہے ان کی ملاقات حضرت ابو بکر سے ہوئی کہنے لگے کہ میں آپ سے اپنا ایک دکھ ایک غم بتانا چاہتا ہوں میں بہت پریشان ہوں حضرت ابو بکر نے پوچھا کہ کیا ہوا کہنے لگے ہنزلہ منافق ہو گیا حضرت ابو بکر نے کہا سبحان اللہ یہ تم کیا کہتے ہو تم اتنے برگزیدہ صحابی ہو تم ماشاءاللہ اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو تم خود کو منافق کیوں کر کہہ رہے ہو کہنے لگے ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں ہوتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم جنت کو دوزخ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور یہاں ہم ان کی محفل سے نکلتے ہیں تو ہم اپنی بیویوں میں اپنے بچوں میں اپنے کاروباروں میں اپنے کھیتی بارگی میں اپنے دکانوں پر مشغول ہو جاتے ہیں اور ساری نصیحتیں بھول جاتے ہیں جب انہوں نے یہ بات سنی حضرت ابو بکر نے تو کہنے لگے اللہ کی قسم میری اپنی حالت ایسی ہوتی ہے اس کا مطلب ہے کہ میں بھی منافق ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلتے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں کہ ہماری کیا پریشانی ہے وہ حضرت ہنزلہ کو لیے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلے گئے وہاں جا کر دونوں نے یہ بات بیان کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ حنزلہ منافق ہو گئے آپ نے پوچھا وہ کیوں وہ کیسے حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ جو انہوں نے بتایا ہے اگر وہی غم وہی دکھ وہی پریشانی نفاق کی علامت ہے تو پھر تم مجھے بھی شک ہے اپنے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ازاد کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی اور تم سب کی جان ہے اگر تم اس حالت پر رہو کہ تمہیں ہر وقت محمد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس جیسی نعمت نصیب ہو جائے تو فرشتے تمہارے ساتھ مسافہ کریں چاہے تم اپنے بستر پہ ہو چاہے تم راستوں میں ہو چاہے تم کہیں پر بھی ہو اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا اپنی زبان سے اور اپنے دل سے یہ ضروری ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ تم مسلح بچھا کر ہر وقت بیٹھ جاؤ اور ایک محفل سجا کر بیٹھ جاؤ اور اگر تم یہ نہیں کر سکتے تو تم اللہ کو یاد نہیں کر سکتے بس اتنی دیر تم نے اللہ کو یاد کیا جتنی دیر تم نے بیٹھ کر باوضو ہو کر کچھ احادیث یا کچھ آیات تلاوت کر لی یا اللہ اللہ کا ذکر کر لیا ذکر صرف یہ نہیں ہے ذکر کی بہت ساری اقسام ہیں اور سب سے بڑی قسم تو یہی ہے کہ آپ کی زبان آپ کا دل آپ کا دماغ ہر وقت اللہ کو یاد رکھیں پھر اس کا طریقہ ایکار یہ ہے کہ آپ نماز میں تلاوت کلام پاک میں آپ کس کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کو یاد رکھ سکتے ہیں آج ہم وہ تفصیل سے بتائیں گے مگر ایسا ہرگز ہرگز نہیں ہے کہ اگر آپ باوضو نہیں ہیں تو آپ ذکر نہیں کر سکتے درود شریف ہے کلام مجید ہے یا کوئی بھی ذکر کی صورت ہے احتمام کے ساتھ کیا جائے تو کیا ہی بات ہے بہت اچھی بات ہے لیکن اگر احتمام کے ساتھ کسی محفل مجلس کو سجائے بغیر بھی کیا جائے تو بھی ہو سکتا ہے ہر وقت ہو سکتا ہے چوبیس گھنٹے ہو سکتا ہے اور اس کے لئے پاکی نا پاکی بھی کوئی شرط نہیں ہے یہ بھی نہیں ہے کہ آپ صرف باوضو بیٹھے ہیں قبلہ روح ہو کے بیٹھے ہیں ورنہ نہیں کر سکتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بھی ذکر کرنا کہا کہ تم گزرتے گزرتے کسی کو سچی بات بتا دو گزرتے گزرتے کسی کی برائی مچا دو گزرتے گزرتے کسی کو نیکی کا حکم دے دو یہ بھی اللہ کا ذکر ہے اس کے لئے تو باوضو ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس کے لئے تو پاکی نا پاکی کوئی شرط نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کا کلام اس کی باتیں جو وہ دن بھر ایک دوسرے سے کرتا رہتا ہے اس کی جان پر وبال ہوگا ہاں مگر وہ لوگ ان کی جان پر ان کی باتیں وبال نہیں ہوں گی جو نیکی کا حکم دیں برائی سے منع کریں یا اللہ کا ذکر کرتے رہیں قرآن مجید میں اللہ کے ذکر کے بہت سارے انداز بتائے ہیں جیسے وَذْكُرُ اللَّهَ فِي أَيَّا مِمَعَدُودَات اللہ کو یاد کرو چند گنتی کے دنوں میں یعنی حج میں اب حج میں اللہ کا ذکر کیسے ہے وہ ایک خاص انداز ہے جو اللہ تعالی نے خود سکھایا ہے کس موقع پر کس جگہ پر کس طریقے سے اللہ تعالی کو کیسے کیسے یاد کرنا ہے یہ بھی اللہ کے ذکر کی ایک قسم ہے ایک اور جگہ اللہ تعالی فرماتے ہیں وَذْكُرُ رَبَّكَ كَثِيرًا وَصَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْعِبْقَار اللہ تعالی کو کسرت سے یاد کیا کیجئے صبح و شام تسبیح کیا کیجئے یعنی ایک طریقہ اللہ تعالی نے یہ بتایا کہ آپ اپنے رب کو بہت زیادہ یاد کریں کسرت سے اس کا ذکر کریں صبح و شام اس کی تسبیح کریں جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائیں جیسے کہ اللہ تعالی کے نام ہیں جیسے کہ ہم شمار کریں یہ اللہ تعالی کا ذکر ہے ایک اور طریقہ قرآن مجید میں اللہ تعالی خود سکھاتے ہیں اللہ تعالی خود سکھاتے ہیں وہ لوگ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے ہوئے بھی بیٹھے ہوئے بھی لیٹے ہوئے بھی اور آسمانوں اور زمینوں کے پیدا ہونے میں تفکر کرتے ہیں غور کرتے ہیں یہ اللہ تعالی کے ذکر کی ایک اور قسم ہے عزیز آنے گرامی اللہ کا ذکر کرنا کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے لیٹے ہوئے سمجھ میں آتا ہے نماز کی حالت میں بھی کھڑے کھڑے آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں یوں بھی چلتے پھرتے کھڑے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہیں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں یہ نماز کی حالت بھی ہو گئی قرآن مجید کی تلاوت بھی ہو گئی یوں بھی بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں لیٹے لیٹے اللہ کا ذکر کرنا ہے آپ بیمار ہیں آپ بستر پہ سو رہے ہیں آپ یوں بھی سو رہے ہیں لیٹے ہوئے ہیں آپ بجائیے کہ آپ کوئی اور غور کریں کسی اور فکر پریشانی میں مبتلا ہوں آپ اللہ کو یاد کرتے رہیں نیند بھی اچھی آتی ہے جب آپ جا گئیں تو آپ اللہ کو یاد کریں یہ لیٹے لیٹے ذکر ہو گیا اب ایک اور ذکر کی قسم جو اللہ تعالی نے بتائی وہ یہ ہے آسمانوں اور زمینوں کے پیدا ہونے پر غور کرتے ہیں تو یہ غور کرنا بھی ذکر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تعالی کو خالق حقیقی جانتے ہیں اور اس خالق نے کیا کیا بنایا ہے آسمان زمین کیوں بنائے ہیں کس کے لیے بنائے ہیں اور زمین پہ جو جو کچھ بنایا ہے انسانوں کی خدمت کر رہا ہے ہر چیز اس پوری کائنات کو اللہ تعالی نے حضرت انسان کو بنانے سے پہلے بنا دیا اس پر غور کرتے ہیں وہ خالق حقیقی جس نے یہ سب بنایا ہے صرف ہماری خدمت کے لیے ہم اس دنیا سے اٹھ جائیں سارے کے سارے انسان یا ایک ایک کر کے کسی چیز کو کوئی فرق نہیں پڑتا مگر یہ چیزیں جو ہماری خدمت کر رہی ہیں یہ جو اس دنیا میں اللہ میاں نے ہمارے لیے بنائی ہیں اگر وہ ختم کر دیں تو ہم نہیں جی سکتے ہوا ہے پانی ہے روشنی ہے یہ ہماری خدمت کر رہے ہیں یہ اللہ میاں نے بنائے ہیں ہمارے لیے بنائے ہیں اگر ان میں سے کوئی ایک چیز ختم ہو جاتی ہے ہم ختم ہو جاتے ہیں لیکن اگر ہم مر جاتے ہیں ان میں سے کسی چیز کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس لیے کہ ان چیزوں کو ہماری ضرورت نہیں ہے ہمیں ان کی ضرورت ہے اس بات پر غور کرنا بھی اللہ کو یاد کرنا ہے اللہ کو پہچاننے کا انداز ہے اللہ تعالی نے آسمان بنائے سات آسمان بنائے اور زمین کے ساتھ جو آسمان لگتا ہے پہلا آسمان یا اوپر سے فرشتوں کے گنتی دیکھیں تو ساتوں آسمان اس پر چاند ہے سورج ہے ستارے ہیں یہ ہماری خدمت کر رہے ہیں ہمیں روشنی دے رہے ہیں ہمیں ہیٹ دے رہے ہیں ہماری ضروریات زندگی ان سے پوری ہو رہی ہیں یہ اس کی ضرورت ہمیں تھی اس لیے یہ زمین سے قریب ہے اس پر غور کرنا بھی اللہ کو یاد کرنا ہے کیونکہ ہم جتنا جتنا اس کے اندر چلتے چلے جائیں گے غور کرتے چلے جائیں گے ہم اتنا اتنا رب العزت کے قریب ہوتے چلے جائیں گے اللہ تعالیٰ کو پہچاننے میں اتنی سہولت اور اتنی آسانی ہوگی اور یہ اللہ کی یاد ہوگی اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی یاد کہا ہے اس کو ذکر کہا ہے کہ یہ آسمانوں اور زمینوں کے پیدا ہونے میں غور کرتے ہیں فکر کرتے ہیں اور اپنے رب کو یاد کیا کرو اپنے دل میں اور ذرا دھیمی آواز سے بھی اس حالت میں کہ آجزی بھی ہو اور اللہ کا خوف بھی ہو صبح کو بھی اور شام کو بھی اور غافلین سے مت ہونا غافل مت ہونا اس کی یاد سے اللہ کو یاد کیا کرو اپنے دل میں اونچی آواز کے ساتھ بھی اور دھیمی آواز کے ساتھ بھی یعنی ذکر کا یہ ایک اور انداز ہے دل میں یاد کرنا دو طریقے ہیں اس کے ایک تو ذکر ہے اور دوسرا کیا ہے ہر وقت یاد رکھنا ایک لمحے کو بھی یہ بھولنا نہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے اور اس نے ہمیں اس دنیا میں کچھ عرصے کے لیے ایک عارضی وقت کے لیے بھیجا ہے وہ وقت ہمارے پاس امانت ہے کیوں بھیجا ہے ہماری خلقت کا صحیح مقصد کیا ہے اس مقصد کو پہچاننا اس پر غور کرنا اس پر فکر کرنا یہ دل میں یاد رکھنا ہے زبان سے یاد رکھنا اس کی صفات کو دہرانا جو اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کا ذکر کرنا یہ باعواز بلند ہے کلام پاک کی تلاوت کرنا یہ باعواز بلند ذکر ہے اور دھیمے دھیمے ذکر کرنا دل میں ذکر کرنا اللہ کو یاد رکھنا اور اس طرح سے یاد رکھنا کہ آجزی بھی ہو اور اللہ کا خوف بھی ہو دونوں چیزیں ساتھ میں ہو اور اللہ کا ذکر ہو اللہ کی یاد ہو آجزی کے ساتھ اور اللہ سے ڈرتے ڈرتے یعنی ذکر بھی کر رہے ہیں اور ڈر بھی رہے ہیں کس بات سے ڈر رہے ہیں جس کا ذکر کر رہے ہیں جس کو یاد کر رہے ہیں وہ ہمیں قبول کر لیں وہ ہمیں ہماری تمام تر برائیوں کے باوجود قبول کر لیں کیونکہ تمام تر برائیوں کے باوجود بھی ہم اس کو یاد تو کر رہے ہیں اس کو یاد رکھے ہوئے تو ہیں یہ تو پھر بھی ہم جانتے ہیں کہ وہ ہمارا رب ہے اسی کو یاد رکھنا ہے وہ ماف کرنے والا بھی ہے وہ پیدا کرنے والا بھی ہے وہ عطا کرنے والا بھی ہے وہ بخشیش کرنے والا بھی ہے یہ ذکر ہے اور غافلین میں سے مت ہونا وہ دل جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے پھر وہ بھول جاتا ہے کہ اللہ نے اسے کیوں پیدا کیا ہے اور جہاں یہ بات آ گئی وہاں انسان انسان نہیں رہتا ہیوان بن جاتا ہے ایمان والے تو وہی لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کی بڑائی کے تصور سے ان کے دل ڈر جاتے ہیں اور جب ان پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہیں اور وہ اپنے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں توقل کرتے ہیں عزیزانِ گرامی مومن کی یہ صفت کہ جب اللہ کی یاد ان کے سامنے کی جائے وہ خود یاد کر رہے ہوں یا کوئی اور ان کے سامنے اللہ کو یاد کر رہا ہو تو ان کے دل اللہ کو یاد کر کے اللہ کی بڑائی کا تصور کر کے در جاتے ہیں کانپنے لگتے ہیں اللہ کا خوف ان کے دلوں میں آ جاتا ہے یہ بات عام طور سے تلاوتِ قرآنِ مجید کے ذریعے آتی ہے جب آپ اللہ تعالی کی آیات کو سمجھ کر پڑھ رہے ہوں یہ ذکر کی وہ قسم ہے کہ جب آپ تلاوت کر رہے ہوں اور سمجھ رہے ہوں کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں اور اس میں سے کوئی آیت ایسی آ جائے جس میں اللہ تعالی کی بڑائی ہو اللہ کی عظمت ہو اللہ تعالی بتا رہے ہوں کہ وہ کس کس چیز پر قدرت رکھتے ہیں اور وہ تمہارے ساتھ کیا کیا کر سکتے ہیں اس وقت انسان کانپ کر رہ جاتا ہے اس کا دل ڈرتا ہے اور اللہ تعالی نے قرآنِ مجید میں مومنوں کی یہ صفت بتائی ہے کہ وہ خود بھی جب اللہ کا ذکر کریں یا کوئی اور بھی ان کے سامنے ذکر کریں تو اللہ کی بڑائی کے تصور سے ہی ڈر جاتے ہیں ان کا دل کانپنے لگتا ہے ان کے رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور جب ان کے اللہ تعالی کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو وہ ڈر جاتے ہیں وہ اللہ تعالی سے توبہ مانگتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہی انداز تھا کہ جب آپ قرآنِ مجید کی تلاوت فرماتے تھے تو وہ آیات جن میں اللہ کی رحمت کا تذکرہ ہوتا تھا آپ وہاں رکھ کر دعا مانگا کرتے تھے وہ آیات جہاں اللہ کے عذاب کا ذکر ہوتا تھا وہاں رکھ کر توبہ مانگا کرتے تھے اپنے لئے بھی اور اپنی امت کے لئے بھی اسی لئے اگلی آیت میں ہے کہ یہ بات ان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہے اور اللہ تعالی پر بھروسہ بڑھ جاتا ہے اللہ پر توقل زیادہ ہو جاتا ہے کیونکہ اللہ کا ذکر جب ان کے سامنے ہوتا ہے اور اللہ کی آیات جب ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو وہ اللہ سے ڈر جاتے ہیں آجزی اور توقل ان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ الَّا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبُ وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہیں ان کے دل اللہ کی یاد سے اتمنان پاتے ہیں یاد رکھو اللہ کا ذکر دلوں کو اتمنان بخشتا ہے عزیزانِ گرامی یہ ذکر وہ ذکر ہے جو محض سکون کا باعث ہے آپ پریشان ہوں جب ہم دنیا کے جھنجٹوں میں گز جاتے ہیں جب ہم پریشانیوں میں علج جاتے ہیں جب ہم اپنے اوپر خود پیدا کردہ پریشانیات تاری کر لیتے ہیں زمانے بھر کی ٹینشنز ہمارے اوپر سوار ہوتی ہیں تو اس وقت یہاں پہ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یاد رکھو اللہ کا ذکر ہی دلوں کو اتمنان بخشتا ہے اس وقت اگر آپ ہر چیز کو چھوڑ کر یک سوئی سے محض اللہ کو یاد کرنے کا فیصلہ کر لیں اور بیٹھ جائیں تھوڑی دیر اس وقت یہ وہ والا ذکر ہے جب آپ صرف اللہ کو یاد کرنے کی نیت سے ہی بیٹھ جائیں اور اللہ 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 زبان سے دل سے ہر چیز سے کٹ کے صرف اس کو پکارنے لگیں اس کو یاد کریں یہ وہ ذکر ہے کہ آپ اس کو بلا رہے ہیں پکار رہے ہیں آپ کے دلوں کو اتنا سکون حاصل ہوگا اتنا اتمنان حاصل ہوگا آپ تمام پریشانیاں تمام جھنجٹ تمام دکھ تمام غم چھوڑ چھاڑ کے اس کے حوالے کر دیں گے آپ خود کو اس کے حوالے کر دیں گے اور وہ آپ کے اوپر سے یہ سب کچھ ہٹا کے آپ کو سکون اور اتمنان عطا کر دے گا ناظرین کرام یہ جو سکون ہے یہ جو اتمنان قلب ہے یہ جو سکون قلب ہے یہ دنیا کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے آپ دنیا کی ہر نعمت رکھے ہوئے ہوں آپ کو اللہ تعالی نے عطا فرمائی ہو مگر آپ کو دل کا سکون نہ ہو تو آپ بیچین رہتے ہیں بیزار رہتے ہیں پریشان رہتے ہیں لیکن آپ کے پاس کھانا بھی کم ہو عیش و عشرت کا سامان بھی کم ہو اور دل مطمئن ہو سکون ہو تو وہ نعمت زیادہ فائدہ مند ہے وہ نعمتیں وہ سکون وہ آسائش زیادہ سہولت کا باعث ہے نسبتاً اس کے کہ آپ سونے کے لقمیں جبا رہے ہوں اور دل پریشان ہو اس کو کنات بھی کہتے ہیں اور یہ ایک بہت بڑی دولت ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے اور یہ ذکر سے حاصل ہوتی ہے اللہ تعالی کا ذکر کرنے والا جو انسان ہے اس کو اللہ تعالی کا وعدہ ہے کہ وہ اسے سکون قلب اتا فرما دیں گے اتمنان نصیب فرما دیں گے ایک اور جگہ اللہ تعالی نے ذکر کی ایک اور قسم بتائی وَاَقِمِ السَّلَاةَ لِذِكْرِ اور نماز کو قائم کرو میری یاد کے لئے یہ ذکر کی ایک اور قسم ہے نماز قائم کرو یعنی نماز پڑھو اور پڑھوا دو نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا جماعت کے ساتھ ادا کرنا اور وہ لوگ جو آپ کے انڈر ہیں آپ کے ماتحت ہیں یا آپ کی سرپرستی میں ہیں آپ کی زیرے کی فالت ہیں ان سب کی نماز کا احتمام کرنا خیال کرنا یہ نماز کو قائم کرنا ہے نماز اللہ کا ذکر کی ایک بہترین قسم ہے آپ جب نیت کرتے ہیں تو آپ دنیا میں سے ہر رشتہ ناتہ کاٹ دیتے ہیں اور اللہ تعالی کے حضور پیش ہو جاتے ہیں جب آپ سلام پھیڑتے ہیں اس وقت آپ یہ اعلان کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ اس طرف کہہ کر بھی اور اس طرف کہہ کر بھی کہ اب میں دنیا میں لوٹ آیا اب میری اللہ تعالی سے ملاقات مکمل ہو گئی اب میرا ذکر پورا ہو گیا اب ہماری بات چیت ختم ہو گئی اب میں دنیا میں لوٹ آیا یہ نماز ذکر کی ایک بہترین قسم ہے ناظرین کرام اگلے اپیسوڈ میں انشاءاللہ تعالی ہم اس کو کنچنیو کریں گے وآخر الدعوانہ الحمدللہ رب العالمین شکریہ اے اللہ پاک قیار نبی پاک کے سبقے میں ہمیں قرآن کریم پڑھنے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اطافر اے اللہ پاک پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور اس کی حفاظت فرماؤں اور ہمارے والدین اہل و ایال و تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دے آمین تمام